اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حمیم عین سینقاف حمیم عین سینقاف یہ ویسے تو دو صورتوں میں سے ایک ہے جس میں پانچ حروف آئے ہیں ایک ہم پڑھ چکے ہیں لیکن یہ اس اعتبار سے منفرد ہے کہ حمیم علیدہ اور این سینقاف علیدہ تو دو آیتیں اس سورہ مبارکہ کی یہ منفرد ہے کہ جو حروف مقتعات پر مشتمل ہے مجھے اس سورہ مبارکہ سے بھی جو ایک خصوصی مناسبت ہے میں ارز کریں دوں کہ سب سے زیادہ تو سورہ حدید لیکن مکی قرآن میں سورہ حدید کا جو متوازن اور اس کا جو بدل ہے وہ سورہ شورہ ہے جو مقام سورہ حدید کو حاصل ہے مدلی قرآن میں وہی مقام سورہ شورہ کو حاصل ہے مکی قرآن میں اور یہ بھی دیکھ لیجئے کہ تقریباً یہ دنگنی ہے اس سے اس کی آیات ہیں 29 اس کی آیات ہیں 33 اور چونکہ مکی قرآن جو ہے وہ دنگنہ ہے مدلی قرآن سے اپنے حجم کے اعتبار سے اسی طرح وحی کرتا ہے اللہ اے نبی آپ کی طرف اور ان لوگوں کی طرف بھی کرتا رہا ہے جو آپ سے پہلے تھے وہ اللہ جو العزیز ہے الحکیم ہے اب یہ کذالکہ کسی طرح بشارہ ہو رہا ہے ایک تو یہ کہ جو بھی لوگ تھے اس وقت ان کے سامنے تھا کہ اس طریقے سے حضور کہتے تھے مجھ پر وحی آئی ہے اور ایک اس سورہ مبارک کے آخر میں بھی آ جائے گا وحی کی قسمیں جن کا کہ میں نے اس تعرف قرآن ورلیکٹر میں ذکر کیا تھا تو وہاں آگے جا کر آ جائے گا کہ وحی کس کس طور سے آتی ہے انسانوں پر آتی رہی ہے تو کذالکہ کی تشریح اس صورت میں وہاں ملے گی لہو ما فی السماوات وما فی الارض وہو العلی العظیم لہو ما فی السماوات وما فی الارض اسی کا ہے جو کچھ کہے آسمانوں میں اور جو کچھ کہے زمین میں وہو العلی العظیم اور وہ بہت بلند و بالا ہے اور بہت قسمت والا ہے تکاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائکة يسبحون بحمد ربهم ویستغفرون لمن فی الارض الا ان اللہ هو الغفور الرحیم تکاد السماوات يتفطرن من فوقهن آسمان قریب ہیں کہ اوپر سے پھٹ پڑے یعنی اوپر ان کے اتنا بوجھ ہے اتنا وزن ہے اتنے فرشتے ہیں ایک حدیث میں آتا ہے کہ بالشت بھر جگہ بھی خالی نہیں ہے جہاں کوئی نہ کوئی فرشتہ اللہ کا یا سربسجود نہ ہو یا کھڑا نہ ہو قیام میں اللہ تعالیٰ کے لیے یہ ایک کیفیت ہے وہاں پہ وما یعلم جنود ربکا اللہ تیرے رب کے جو لشکر ہیں انہیں کوئی جانتا ہی نہیں سوائے خدوث کے تو وہ پھٹ پڑنے کیوں تیار ہیں یہ سورہ مومن میں یہ بات آ چکی ہے کہ فرشتے جو ہیں وہ زمین میں سے جو اہل ایمان ہیں ان کے لیے استغفار کرتے رہتے ہیں اور زمین والوں کے لیے جو زمین میں ہیں اہل ایمان ان کے لیے استغفار کرتے رہتے ہیں اَلَا اِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ عَقَاهُ لَا یقین اللہ ہی غفور ہے اللہ ہی رحیم ہے والذین اتخذوا من دونہی اولیاء اللہ حفیغ علیہم وما انت علیہم بوکیل والذین اتخذوا من دونہی اولیاء اور وہ حسنیاں جنہیں ان لوگوں نے سمجھ لیا اولیاء حمایتی مددگار بچانے والا شافر اور ان کے ذریعے سے تقرب حاصل کر لیں گے اللہ حفیغ علیہم اللہ تعالی خود ان کا بنگران اللہ ہے وما انت علیہم بوکیل اور اے نبی آپ کو ان کے ذمہ دار نہیں ہے وَكَذَلِكَ اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا وَتُنذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ لَا رَيْبَ فِيهِ فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيْفِ وَكَذَلِكَ اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ قَذَلِكَ پھر آگیا ہے جیسے قَذَلِكَ پہلی آیت میں تھا یہ ساتھی آیت میں بھی ہے اس قَذَلِكَ کا مفہوم آگے جاتے واضح ہوگا اسی طرح ہم نے وحی کیا ہے آپ کی طرف فَنَبِي قُرْآنًا عَرَبِيًا یہ قرآن عربی لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَابُ مَنْ حَوْلَهَا تاکہ آپ خبردار کر دیں بستیوں کی ماں یا بستیوں کی جڑ سب سے بڑی بستی سب سے اہم بستی یہ ہم پڑھ چکے ہیں سورہ قصص کے آیت نمبر 69 میں آیا تھا حَتَّى نَبْعَسَ فِي أُمِّهَا رَسُولَهَ جو بھی علاقہ ہے اس کی جو مرکزی بستی ہے ہم عذاب نہیں بھیجتے رہے جب تک کہ اس کی مرکزی مستی کے اندر حصول نہ بھیج دیں تو اب یہ ام القرآن ہے جو عرب کے لئے ام القرآن ہے ویسے یہ پوری دنیا کا ام القرآن ہے لیکن تنہا ام القرآن اگر حضرت آدم واقعتاً یہ بات صحیح ہے کہ بیت اللہ حضرت آدم کا بنایا ہوا ہے تو معلوم ہوا کہ پوری دنیا کا جو ہے واقعتاً ام القرآن پر یہی ہے بیت العتیق بہت پرانا گھر تاکہ آپ خبردار کریں ام القرآن کے رہنے والوں کو ومن حولہا جو ان کے اردگلد ہیں یہ مفہوم پہلے بھی آ چکا میں نے اردگلد جو ہے وہ تو دائرے کھینچتے جائیے تو پوری دنیا اس میں آ جائے گی وَتُنْزُرَ يَوْمَ الجَمْعِ اور خبردار کرنا ہے اس جمع ہونے والے دن قیامت کا دن لَا رَيْمَ فِي جس میں کوئی شک نہیں ہے فَرِيقٌ فِي الْجَنَّتِ ایک گروہ ہوگا جو جنت میں جائے گا وَفَرِيقٌ فِي السَّعِينَ اور ایک جماعت ہوگی جو جہنم میں جائے گی وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ يُدْخِلُ مَنْ يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ وَالظَّالِمُونَ مَا لَهُمْ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٌ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَهُ أُمَّةً وَاحِدَةً اگر اللہ چاہتا تو انہیں یہ کی امت بنا دیتا سب ہی مومن ہوتے وَلَاكِنْ يُدْخِلُ مَنْ يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ لیکن نہیں یہ تو اللہ تعالی داخلی کرتا ہے جو چاہتا ہے جو خواہش بند ہوتا ہے جو اس کی قیمت ادا کرنے کو تیار ہے اس کو اپنی رحمت میں داخلی کرتا ہے یہ مفت میں وہ اللہ تعالی اپنی رحمت اور اپنی جنت جو ہے مفت میں جانے کو نہیں اس نے نہیں بنائی ہے جو چاہتا ہے اس کا ارادہ کرے پھر اس کی قیمت ادا کرے اِنَّا لَا حَشْتَرَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ هَنْفُزَمْ وَاَمْبَالَهُمْ بِأَنَا لَبُالْجَنَّةِ وَالظَّالِمُونَ مَا لَهُمْ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ اور جو ظالم ہوں گے مشریک ہوں گے کافر ہوں گے ان کا پھر نہ کوئی ولی اور حمایتی ہے اور نہ کوئی بندگار ہے اَمِ اتَّقَذُوا مِنْ دُونِهِ اَوْلِيَاءَ فَاللَّهُ هُوَ الْوَلِيٍّ فَاللَّهُ هُوَ الْوَلِيُّ وَهُوَ يُحْيِي الْمَوْتَى وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ اب اتَّقَذُوا مِنْ دُونِهِ اَوْلِيَاءَ دوبارہ وہی بات آئی کہ انہوں نے اللہ کے سوادو ہے کہ اپنے اور حمایتی اختیار کر لی ہے فَاللَّهُ هُوَ الْوَلِيُّ وَاللَّهُ هُوَ الْوَلِيُّ ایک ہی وَلِي ہے بس اس کو پکڑو اسی کو اپنے وَلِي مانو اللہُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَلُوا جِخْرِجِهُمْ مِنَ ظُلُمَاتِ إِلَى النُّور وَهُوَ يُحْيِي الْمُوتَى وہی ہے کہ زندہ کرے گا بردوں کو وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ اور وہ ہر چیز پر قابل ہے وَمَقْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِن شَيْءٍ فَحُکْمُهُ إِلَى اللَّهِ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبِّي عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيب وَمَقْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِن شَيْءٍ فَحُکْمُهُ إِلَى اللَّهِ یہاں سے مضمون شروع ہو رہا ہے اس کے تمہید بن رہی ہے تمہارے مامین جو بھی اختلاف ہو اس کے فیصلے کا حق اللہ کے پاس ہے حاکم وہ ہے اس کے لیے ہے حاکمیت سوورنٹی بلانز تو ہم ان ہم الون سروری زیبہ فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے حکمرانہ ایک وہی باقی متانِ آزری اس کی حاکمیت کے تحت پورا نظام زندگی کا آ جائے گا تو اس کا نام ہے اللہ کا دین قائم ہو گیا توحید بالفیل اس پورے نظام میں قائم ہو گئی ایک اللہ کی حکومت ایک اللہ کی مرضی ایک اللہ کا قانون ذالکم اللہ ربی علیہ توکل تو وہ ہے اللہ میرا رب اس پر میں نے توکل کیا ہے ویلیہ انیب پر اس کی طرف میرا رجوع کرنا ہے فاطر السماوات والارد جعل لکم من انفسکم ازواجا ومن الانعام ازواجا يذرعکم فیه لیسک مثل ہی شئی وہو السمیع البصیر فاطر السماوات والارد وہ آسمان ورزمین کا پیدا فرمانے والا ہے جعل لکم من انفسکم ازواجا اس نے تمہاری ہی نو سے تمہاری لیے ایک میبیاں بنا دی جوڑے بنا دی ومن الانعام ازواجا اسی طرح چوپائوں میں بھی ہر سپیشیز کے اندر نربی ہے مادہ بھی ہے یذرعو کن فیه اسی سے وہ تمہاری افضائش کرتا ہے افضائش نسل اسی سے تمہیں پھیلاتا ہے لئیسکم اس نے ہی شئی وہو اس کی یونیک ہستی اس کے مثال کیسی بھی کوئی شئی نہیں اب یہ کیا کریں ایک چیز absolute negation کے لیے ہماری زبان میں کوئی اسلوب ہے ہی نہیں اس جیسی کوئی شئی نہیں اس کی سی کوئی شئی نہیں اس کی مثال کسی بھی کوئی شئی نہیں اب یہ اس سے زیادہ یہ اور اس کے اندر ایم فیسس کا absolutely unique لا مثل لہو ولا مثال لہو ولا نرزدہ لہو ولا نرزدہ لہو وہ جو بھی آپ الفاتح اتنے بھی جبا کرتے ہیں وہ ہوا سمیع البصیر اور وہی ہے سب کچھ سننے والا اور سب کچھ دیکھنے والا لہو مقالید السماعات والارض یبسق الرزق لمن یشاء و یقدر انہو بکل شئی علیم لہو مقالید السماعات والنام اسی کے لیے ہیں آسمانو اور زمین کی تمام کنجیاں یبسق الرزق لمن یشاء وہ بچھا دیتا ہے کھول دیتا ہے بست وسیع کر دیتا ہے پوشادہ کر دیتا ہے رزق جس کے لیے چاہتا ہے وہ یقدر اور جس کے لیے چاہتا ہے ماب تول کر راشننگ کر کے دینا شروع کر دیتا ہے انہو بکل شئی علیم اور یہ بھی اس کے علم پر ہے کہ کس کے لیے یہ بہتر ہے کس کے لیے وہ بہتر ہے وہ آخر چیتہ جاننے والا ہے شرع لکم من الدین ما وصع به نوحا والذی اوحینا الیک والذی اوحینا الیک وما وصعینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین سلمانو تمہارے لیے اللہ نے دین میں وہی شئی معین کی ہے ما وصع به نوحا جس کی وسیعت کی تھی نوح کو والذی اوحینا الیک اور جس کی وحی کی ہے ہم نے اے محمد آپ کی طرف کیونکہ پہلے خطاب ہے لکم شرع لکم یہاں امت سے خطاب ہو رہا ہے شرع لکم بس صرف فرض یہ کہ یا ایوہ لذینا آمنو یا نہیں آیا ہے یہ مکی صورتوں کے مزاج کا تقاضہ ہے کہ وہ نہ آئے لیکن جمع کے سیجے سے واضح کر دیا کہ باقی جگہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ واحد کے سیجے میں خطاب کر کے اور بالواسطہ امت یہاں امت سے خطاب ہے شرع لکم من الدین تمہارے لیے دین میں وہی شئی مقرر کی ہے ما وصع به نوحا جس کی وسیعت کی تھی اس نے نوح کو والذی اوحینا الیک اور جس کو کی وحی کی ہم نے اے محمد آپ کی جانب صلی اللہ علیہ وسلم وما وصعنا به ابراہیما وموسیٰ وعیسیٰ اور جس کی وسیعت ہم نے کہ ابراہیم کو اور موسیٰ کو اور عیسیٰ کو ان اقیم الدین کہ دین کو قائم کرو دین ایک تو معلوم ہوا اس آیت سے کہ دین سب کا ایک ہے دین نوح کا اور حضور کا اور ابراہیم کا اور موسیٰ کا عیسیٰ کا علیہ مسلاح تو ایک ہی ہے دین تو ایک ہی ہے انہا ہزئی امتکم امتوں واحدا مانا ربکم فعبدون دین تو ایک ہی ہے شریعت مختلف ہے لیکن دین کو قائم کرو موسیٰ کے طور میں ان پر یہ فرض تھا کہ دین کو قائم کرو اس کے لئے لڑو جاؤ جنگ کرو اور اس خطہ زمین کو حاصل کرو جس پر اللہ کا دین قائم کر سکتا تو صحیح سب کی یہی تھی جد و جہد یہی تھی توحید کا وہ تقاضی تھا کہ صرف انفراضی طور پر اول تو یہ ہے کہ صرف عقیدے میں نہیں اپنے بھی عمل میں توحید جو ہے قبول کرو اور اختیار کرو اور عمل میں بھی صرف انفراضی نہیں اجتماعی توحید کو مرپا کرنے کے لئے قائم کرنے کے جد و جہد انقیم الدین ولا تتفرقو فی دین میں تفرقے میں مبتلا نہ ہو جاؤ اللذین فرقو دینہم یہ ہم پڑھ چکے ہیں دین کو پھار دینا کہ زندگی کے ایک حصے میں اللہ کا حکم مانا جا رہا ہے دوسرے حصے میں کسی اور کا مانا جا رہا ہے یہ تفرقہ یا دوسرے تفرقہ کہ آپ اختلاف کر سکتے ہیں کہ رفع ادین زیادہ ثابت ہے میں کرتا ہوں اسی ارائے ہے کہ نہیں امام ابو حانیفہ کا واقعہ جو ہے وہ زیادہ صحیح ہے وہ نہیں کرتا کوئی ارگ نہیں لیکن دین میں دین ایک ہے تلیل ہوگی اللہ اور اس کے رسول کے دین میں فرق نہیں وہ تو چاہے حنفی ہیں مالکی ہیں شعفی ہیں حنبلی ہیں سلفی ہیں دین تو سب کا یہ کہہ اسلام اسی طرح شریعت موسوی اور بھی کسی اور کی ہوگی صدیت محمدی دین سب کا ایک اس میں تفرقہ نہیں ہونا چاہیے دین کو قائم کرنے کی جد و جہود کرو وَلَا تَتَفَرْنَقُو فِي دین میں تفرقہ نہ ہو یہ ہے وہ اقامت دین کی فرضیت اس میں چونکہ عام طور پر ترجمہ شاید آپ کے پاس بھی ہو تو قائم رکھو دین کو کر دیا جیا ہے وہ بھی صحیح ہے دو ہی سیچوئشن ممکن ہے یا تو دین قائم ہے تو اسے قائم رکھو صحیح ہے خیمہ اگر کھڑا ہے تو کھڑا رکھا جائے گا کہ آن جی آ رہی ہے تو آپ اس کے رسیوں کو پکڑ رہے ہیں اس کے باسوں کو پکڑ کر کھڑے ہو رہے ہیں تاکہ خیمہ گر نہ جائے اس کو قائم رکھو خیمہ گر گیا تو کھڑا کرو اب اثر نوہ اسے آپ پر ایک کریں گے تو یہ دونوں ترجمہ بھی کوئی صحیح ہے قائم کرو قائم رکھو قائم ہے تو قائم کرو رکھو اور قائم نہیں ہے تو قائم کرو بہت بھاری ہے یہ مشرقین پر بات جس کی طرف اے نبی آپ ان کو بلا رہے ہیں انہوں تو زندگی تقسیم کی ہوئی ہے جو خدار کا ہے وہ خدار کو دو اور جو قیسر کا ہے وہ قیسر کو دو حکومت کا ہے وہ حکومت کو دو اور جو مولوی کہا کہ وہ مولوی کو دو اب یہ تقسیم ہے جس پر دنیا چل رہی ہے اور اس پر اگر فرض کیجئے علماء بھی راضی ہو گئے ہمیں تو جو کچھ ہے وہ ملی رہا ہے تو وہ تو پھر گویا کہ دین کی تلفی ہو گئے جس نے اس تقسیم کے اوپر اپنے دل کو مطمئن کر لیا جس نے ذکنسائی کر لیا ذہناً اپنے آپ کو اس تقسیم کے ساتھ اس کا پھر اللہ سے کوئی تعلق نہیں ہے اسی وجہ سے آتا ہے نا دو جگہ اور ایک دفعہ تو ہم پڑھ چکے سے سورہ توبہ کیاں نا چاہیے مشرکوں کو کتنا ہی ناگوار ہو لیکن اللہ نے محمد کو بھیجا ہی اس لیے ہے تاکہ وہ دین کو پورے کے پورے نظام زندگی پر غالب کریں چاہے مشرکوں کو کتنا ناگوار ہو مشرک تو پسند نہیں کرے گا اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی طرف کھینچ لیتا ہے اور جو خود رجوع کرتا ہے اس سے وعدہ اس کا کے ہدایت دے گا یہ اللہ کی شان ہے اللہ کسی کو راہ چلتے کو بھلا لیتا اس کو صوفیاء کہتے ہیں سالک مجذوب کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بڑی محنت کرتے ہیں مشرکت کرتے ہیں سلوک تیہ کر رہے ہیں روحانی مندلیں تیہ کر رہے ہیں پھر کہیں جا کر وہ ایسی جگہ پر پہنچے کہ وہ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں کسی قبقام پر آ گئے ہیں اللہ کا کوئی قرب حاصل ہو گیا ایک وہ ہوتے ہیں جنہیں اللہ پہلے کھیج کے اپنے قریب کر لیتا ہے پہلے اب پھر وہ سلوک تیہ کرتے ہیں تو کچھ لوگ اس قسم کے ہوتے ہیں صدیقین جو ہیں وہ سالک مجذوب ہیں شہدہ جو ہیں وہ مجذوب سالک ہیں کھیج لیا حضرت عمر کو اللہ تعالیٰ نہ ان کے اپنے مزاج کی وہ بکیفیت تھی نہیں ان کو بڑی کوئی مزاج ہی اور تھا ان کے دلچس بھی آئی اور تھی وہ تو کھیج لیا وَمَا تَفَرَّقُوا إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ إِلَىٰ أَجَلٍ مُسَمَّا لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مُرِيبٍ وَمَا تَفَرَّقُوا إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ اور انہوں نے تفرقہ نہیں کیا اور یہ نہیں تقسیم ہوئے مگر اس کے بعد ان کے پاس علم آ چکا تھا اب یہ جو اقامت دین کا دعمت لے کر حضور کھڑے ہوئے تو ایک تو ان کے مخاطبین مشرک تھے فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ مشرکین کے لئے تو ہے ہی بہت مشکل بات کہ آپ کی بات کو خبول کر سکے تو بہت بعید ہے اس سے البتہ آپ کو اگر یہ خیال ہو کہ یہ اہلِ کتاب جو ہیں یہ تو واقف ہیں اللہ سے کتاب سے تورا سے جیل سے اور یہ تو قیامت کو بھی مانتے ہیں فرشتوں کو مانتے ہیں سب کچھ مانتے ہیں یہ تو آسانی سے ماننے ہیں یہ بھی امید نہ رکھی آپ یہاں حضور کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ ایسے توقعات نہ رکھیں اس لیے کہ ان لوگوں نے تفرقہ ڈالا ہے جبکہ ان کے پاس حق آ چکا تھا کس لیے یہ آپس میں زندہ زندہ ہے آپس میں کون اوپر اور کون نیچے کی بہت میں یہ پڑے ہوئے ہیں تو یہ آپ کو کیسے اوپر مان لے گی آپ کا قبلہ کیسے مان لیں گے یہ ایک دوسرے کا قبلہ نہیں مانتے یہ رو شرم دونوں کے قبلہ ہے لیکن ایک نے شرقی کر لیا ایک نے غرمی کر لیا جب اہلِ کتاب جو ہیں آپس میں جھگڑ رہے ہیں لڑ رہے ہیں وَهُمْ يَقْلُونَ الْكِتَابِ اور جبکہ وہ پڑھ رہے ہیں ایک ہی کتاب قَعَلَةِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّسَارَ عَلَى شَيْءٍ وَقَعَلَةِ النَّسَارَ لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلَى شَيْءٍ وَهُمْ يَقْلُونَ الْكِتَابِ تو اے نبی آپ کو کیسے مان لیں گے یہاں توقع نہ رکھیے توقع اگر ہوتی ہے انسان کو تو پھر مایوس ہی ہوتی ہے قَعَلَةِ الْمُشْرِقِينَ اب یہ دیکھیں اقامتِ دین کی جد و جہوت اتنی مشکل شئے ہیں کہ حضور سے کہا جا رہا ہے کہ آپ جلدی کامیابی کی توقع نہ رکھیں مشرقین کے لیے تو خیر یہ بہت بھاری ہے ہی ان اہلِ کتاب سے بھی توقع نہ رکھیے وَمَا تَفَرَّقُوا إِلَّا بِنْبَعْدِ مَا جَعَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيَمْ بَعْنَهُمْ وَلَوْلَا قَلِمَةُن سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ اِلَىٰ عَجَلِ الْمُسَمَّةِ اور اگر وہ بات پہنے ہی سے انترے رب کی جانب سے تہنہ ہو چکی ہوتی کہ ان کے لیے ایک عجلِ مُسَمَّة ہے ایک معین وقت ہے لَقُوْ دِيَا بَعْنَهُمْ ان کے جو اخترافات ہیں ان کے فیصلے ابھی چکا دیے جاتے وَإِنَّا لَذِينَ اُوْرِسُ الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِهِمْ اور جو لوگ کتاب کے وارث ہوئے ہیں ان کے بعد لَفِي شَكِّمْ مِنْهُ مُرِيبْ وہ دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں شکوک و شبہات میں مبتدہ ہو گئے ہیں جب اللہ تعالیٰ کسی امت کو کتاب دیتا ہے اس امت کے اندر جو ہے پھر وہاں کے نوجوان پرس کیجئے تیسری چوتھی پانکویں نسل میں آ کر دیکھتے ہیں کہ جو اس کتاب کے عالم ہیں پڑھنے پڑھانے والے ہیں آپس میں دست و غریبان ہیں لڑ رہے ہیں ان کی زندگیوں کو بھی ہم دیکھتے ہیں تو وہ بھی اسی طرح کے دنیا دار ہیں جیسے ہم ہیں تو ان کا اعتماد کتاب پر سے اٹھ جاتا ہے کہ ہم نے تو یہ کتاب پڑھی نہیں ان دوں پڑھی ہوئی ہے یہ تو اس کتاب کو پیئے ہوئے ہیں اور پھر ان کا کردار یہ ہے تو کیا ہے اس کتاب میں پھر ضرور کیجئے اس کو وَإِنَّ الَّذِينَ أُولِسُوا الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَفِي شَكٍ مِّنْهُمْ مُرِيبُوا ان کی دا شکوک وشبہات رہب پیدا ہوتا فَلِذَلِكَ فَدْعُوا اَسْتَقِبْ كَمَا أُمِرْتَ وَلَا تَتَّبِعْ أَهُوَاءَهُمْ وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ اللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ لَا حُجَّتَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ اللَّهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ فَلِحْظَالِكَ فَدْوَتْ أَنَبِيْ آپ اسی کی دعوت دیتے رہیے دیتے رہیے ذالِكَ کا اشارہ کنر ہوگا ان اقیم الدین اقامت دین کی دعوت دیتے رہیے دیتے رہیے وَاسْتَقِمْكَ مَا عُمْرْتَا آپ کو اقامت دین کا حکم دیا گیا ہے دین کو غالب کرنے کی جد و جہد کے لیے آپ کو بھیجا گیا ہے آپ اسی پر جمع رہیے یہ تو چاہیں گے یہ کافر تو چاہیں گے کہ آپ درہ نرم پڑے تو وہ بھی نرم پڑ جائے لیکن آپ نہیں آپ کھڑے رہے یہ حق ہے تمہارے رب کی طرف سے جو چاہے پورے پر ایمان لائے جو چاہے چھوڑ دیں دفع ہو جائے اللہ کو تمہاری ضرورت نہیں ہے تمہیں اللہ کے ضرورت ہے فَلِذَلِكَ فَدْعُ وَاسْتَقِمْ كَمَاؤُمِرْتَ وَلَا تَتَّبِعَهْوَاهُمْ ان کی خواہشات کی پیرمینہ کیجئے یہی بات ہے جو پھر آگے سورہ بقرہ میں آئی آگے اس لئے کہہ رہا ہوں کہ نازل تو بعد میں ہوگی نا ابھی پانچ سی سال کے بعد نازل ہوگی سورہ بقرہ لَن تَرْدَا أَنكَلْ يَهُودُ وَلَا النَّسَارَ حَتَّا تَتَّبِعَا مِلَّتَهُمْ اے نبی یہ یہودی اور نسانی آپ سے راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ آپ ان کی پیرمینہ کریں وہ تو کہیں گے ہمارے پیسے چلو ہماری گدیاں ہیں ہماری خانقاہی چلی آ رہی ہیں ہمارے مدرسیں ہیں ہمارے یہاں پہ یہ جو ہے مسجدیں ہیں ہماری ہمارے پیچھے چلو ہم تمہارے پیچھے کیوں جنے بڑی اہم ہیں یہ تین آیتیں بڑی اہم ہیں بڑی اہم ہیں شرع لکم من الدین سے شروع ہو کر اور یہ پدروی آیت اور کہہ دیجئے کہ میرا ایمان تو ہے اس کتاب پر جو اللہ نے لازل کی ہے یہ گویا کہ خلاصہ آگیا یہ سورہ حامی مسجدہ کا وہ کتاب چھے دفعہ جو کتاب کا ذکر اس میں آیا ہے اس کی دعوت ہے تو اس کتاب کے ذریعے سے ہے استقامت ہے تو اس کتاب کو پڑھنے سے استقامت ہوگی اُطْلُبَاؤُوِيَا اِلَيْكَ مِنْ کِتَابِ رَبِّكَ وَاقِبِ الصَّلَحَ اِنَّ صَلَاةَ تَنْحَانِ فَاحْشَائِ بَلْبُرْكَر وَاُمِرْتُ لِعَادِ الْا بَيْدَكُمْ اور کہہ دیجئے مجھے حکم ہوا ہے تمہارے مابین عدل قائم پروں تم مجھے کوئی وعیز نہ سمجھو وعیز گو وعیز قصہ گو وعیز کہنے کے لئے آئے اچھی باتیں کہیں لوگ بھی گردن جھگا کے سن لیتے ہیں یہ بیواز کہتے چلے جائیں گے کچھ خدمت کر دیں گے ان کی کچھ پیسے ان کو ہم دے دیں گے اللہ اللہ خیر صلی اللہ ایک محفل ہم نے منقد کر لی سواب ہو گیا باقی نہ وہ کہتے ہیں کہ حرام ہوئی چھوڑو نہ ہم نے چھوڑنی ہے کام ہوئی کرنا ہم نے جو ہم کر رہے ہیں ہاں بجلس ہم نے کر لی عید ویلاد بنا لی ہم نے اتنا بڑا دروس کر لیا اتنا بڑے علماء آگئے اس کے اندر اور باقی نہ ہمارا شو ہو گیا ٹھیک ہے تو میں وہ نہیں ہوں حضور نے فرمایا مجھے حکم ہوا عدل قائم کروں جیسے کہ حضرت ابو بکر نے کہا تھا لوگو جب بیعت خلافت ہوئی ہے تم میں سے ہر کمزور میرے نزدیک قوی ہوگا جب تک کہ اسے اس کا حق دلوانا دو اور ہر قوی ضعیف ہوگا جب تک کہ اسے حق وصول نہ کرو عدل کو قائم کرنے کے لیے مجھے بیجا اللہ ربنا وربکم پیسے اللہ ہمارا بھی روئے تمہارا بھی روئے لنا عمالنا و لکم عمالکم ہمارے لئے ہمارے عمالے تمہارے لئے تمہارے عمالے لا حجت بیننا آپس میں حجت ماضی کرنے کوئی فائدہ نہیں اللہ یجمع بیننا اللہ ہمیں جمع کر دے گا یا تو اس دنیا ہمیں جمع کر دے گا یہ ان لوگوں سے بات کہی جا رہی ہے جو کچھ نسبتا قریب ہوتے ہیں وہ کہیں اس طرح نہ کرو اس طرح کر لو مقصد تو تمہارا ٹھیک ہے طریقہ کار یہ نہیں یوں کرو کہیے بھر دیکھئے ہمارے سامنے جو طریقہ کار ہیں اس پر کام کر رہے ہیں ہمیں وہی صحیح معلوم ہو رہا ہے آپ کو کوئی اور مچھا لگتا ہے آپ اس پر کام کیجئے اس میں حجت بادی کیا ضرورت ہے آپ بھی مخلص ہیں ہم بھی مخلص ہیں مقصد ہمارا ایک ہے آج لیے تو کل جمع ہو جائیں گے یا آپ پر واضح ہو جائے گا کہ ہمارا طریقہ کار غلط تھا یا ہم پر واضح ہو جائے گا کہ ہم نے جس سے صحیح سمجھا تھا وہ غلط تھا جوڑ جائیں گے جب تک آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ کا طریقہ کار صحیح ہے ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا طریقہ کار صحیح ہے آپ اس پر عمل کیجئے ہم اس پر عمل کریں گے اللہ ربنا وربکم لنا عمالنا و لکم عمالکم لا حجت بیننا و بینکم اللہ یجمع بیننا اللہ ہمیں جمع کر لے گا آج نہیں تو کل کل نہیں تو پرشو جیسے منہ سے چلتے ہیں کافلے لاکھوں کافلے ہوتے ہیں جو چلتے ہیں اور وہ آٹھ نو دس سڑکے ہیں سڑکے کیا ہیں وہ سب کے سب فرمال کی گراؤنڈز ہیں چل رہے ہیں کافلے لیکن سب سڑکے جو ہیں وہ کنورج کر رہی ہیں عرفات پر جیسے جیسے کافلے بڑھ رہے ہیں وہ سڑکوں کے بابین فاصلے کم ہو رہے ہیں تو اگر تو ہماری منزل واقعی قامت دین ہے تو چاہے ہم دوسرک سے آرہے ہیں چاہے دوسرک سے آرہے ہیں آگے پہن جائیں گے اللہ ہو یجمع ہو بیننا میدانِ عرفات میں تو ہم جمع ہو جائیں گے اور بالفرد اگر دنیا میں ہم جمع نہ ہوئے الہی المصیر ایک دن تو آنا ہے نا قیامت کا جب اللہ کی طرف اللہ کی عدالت میں کھڑے ہوں گے وہاں تو ایک جگہ ہوں گے کہ نہیں وہاں دودھ کا دودھ پانی کا پانی عجیدہ ہو جائے گا والذین یحاجون فی اللہ من بعد مستجیب لہوں حجتهم داحضت عند ربهم وعليهم غضب وعليهم غضب ولہم عذاب شدید وَاللَّذِينَ يُحاجون فِي اللَّهِ بِمْبَعْدِ مَسْتُجِبَ لَهُ حُجَّتُهُمْ دَاحِضَتُ اِنْدَرَبِّهِمْ اور وہ لوگ جو اللہ کے بارے میں حجتبادی ہی میں لگے رہے ہیں اس کے بعد بھی کہ بہت سے لوگوں نے اس کی دعوت پر لبی کہہ دی ہے یعنی اصحاب قُلن الولون میدان میں آگئے ہیں اور اب تو انتظار ہے وَاللَّذِينَ تَبَعُوْهُمْ بِحْسَان اب لوگ آئیں جوک در جوک آئیں خوش در خوش آئیں لیکن جو لوگ اب بھی کھڑے وہ حجتبادی کر رہے ہیں حجتُهُمْ دَاحِضَتُ اِنَّ رَبِّهِمْ ان کی حجتبادی ان کے رب کے نزدیک بلکل پسپا ہے پادر ہوا ہے اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں وَالَيْهِمْ غَضَبُ اور ان پر اللہ کا غضب ہے وَلَهُمْ عَضَابٌ شَدید اور ان کے لئے سختت آئی اللَّهُ الَّذِي أَنزَلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَالْمِيزَانِ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ قَرِيبِ اللَّهُ الَّذِي أَنزَلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَالْمِيزَانِ یہ کتاب اور میزان ایک آیت میں جمع یا یہاں ہیں یا سورہ حدید میں ہیں سورہ حدید کے آیت نمبر پچیس لَقَدْ اَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبِيَّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَا هُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لَيَقْتُومُ الْنَّاسُ بِالْقِسْتِ یا یہاں ہیں اللہ ہی ہے جس نے اتاری ہے کتاب بھی حق کے ساتھ اور میزان میزان وہ نظام ہے دین حق کا کتاب نے حق مقرر کر دیا ہے میزان توڑ کر دیتی ہے پھر اللہ نے دین کو مقرر کر دیا لیکن دین کا نظام جب تک نہیں ہوگا تو دین کے مطابق فیصلے کہتے ہوں اللہ نے تمہیں کتاب بھی دی ہے نظام دیا ہے میزان دی ہے وَمَا يُدْنِكَ الْعَلَىٰ لَسَعْتَ قْرِیب کیا پتا کہ قیامت قریب آئی کھڑی ہو اور اسعات سے مراد میری قیامت تو میری موت ہے تم اگر اس میزان کو نصب کرنے کے لئے تنمندھن نہیں لگا رہے ہو تو کیا پتا محلت عمل کل ختم ہو جائے کیا پتا ہمیں سے کسی کو کل صبح کا سورج دیکھنا نصیب نہ ہو کیا پتا تاخیر و تعویر میں وقت آئے کرنا سب سے بڑی ہماکت ہے يستعجل بها الذین لا يؤمنون بها والذین آمنوا مشفقون منها ويعلمون انها الحق ألا ان الذین يمارون في الساعة لفي ضلال بعید يستعجل بها الذین لا يؤمنون بها اس قیامت کے لئے جلدی مچا رہے ہیں وہ لوگ کے جو اس پر ایمان نہیں رکھتے والذین آمنوا مشفقون منها جو ایمان رکھتے ہیں وہ تو اس سے ڈرتے ہیں لرزا و ترسا رہتے ہیں سورہ نور میں ہم نے پڑھا يخافون یومن تتقلبوا فیه القلوب والاسار وہ لوگ تو اس مقام میں بلند پر پہنچنے کے باوجود لرزا و ترسا رہتے ہیں اس دن کے خیال سے جس دن اپنے پروردگار کے حضور کھڑے ہو نہ ہوگا جو لوگ قیامت کے بارے میں جھگڑتے ہیں اور اس میں شک و شبہ کرتے ہیں وہ بڑی دور کی گمراہی میں پڑھ چکے ہیں اللہ لطیف بی عبادی یرزق من یشاء وہو القوی العزیز اللہ لطیف بی عبادی یرزق من یشاء اللہ بہت باریک مین ہے اپنے بندوں کے لئے اور وہ رزق دیتا ہے جس کو چاہتا ہے یعنی اقامت دین کے جدو جہود میں یہ فکر نہ تمہیں ہو کہ چاہ کھائیں گے چاہ پییں گے میں آپ کو حضرت مسیح کا مقول بھی سنا چکا ہوں جو متی کی انجیل میں کیوں فکر کرتے ہو کیا کھاؤ گے اور پیو گے کیا جنگل کی چریئیں جو ہیں جو نہ خل چلاتی ہیں نہ بوتی ہیں نہ کارتی ہیں لیکن صبح کو اپنے گھنسوں سے نکلتی ہیں اور شام کو آسودہ ہوں کر واپس آتی ہیں تو وہ رب جو ان کو کھلاتا کھلاتا ہے وہ تمہیں نہیں کھلائے گا کیوں تشویش کرتے ہو کہ کیا پہنیں گے جنگل کی سوصل کو نہیں دیکھتے کہ جیسا خوبصورت لباس اللہ نے اسے دیا ہے سلیمان بھی اپنی ساری شان و شوقت کے باوجود ویسی پوشاک نہیں رکھتا تھا تو جو اس گھاس کو یہ سب کچھ دے رہا ہے جو آج ہیں اب کل جلا دی جائے گی کیا وہ تمہیں نہیں تمہارا تندید ہکے گا لیکن تمہیں ایمان نہیں ہے فرمایا ارزار رطیف ہے اپنے بندوں کے لئے ان دفعہ یکسو ہو کے فیصلہ تو کرو کہ اب اپنے آپ کو وقف کرنا اس کام کے لئے اللہ تعالی وہاں سے رسک دے گا جہاں سے تمہیں گمان تب نہیں ہوگا لیکن اس کے لئے اللہ پر ایمان ضروری ہے تبکل ضروری ہے ہاں تھوڑا سا اللہ تعالی انتعان بھی لے لیتا ہے سختیاں بھی آ جاتی ہیں پھر آج میں ثابت کر دے کہ میں تو یقصو ہوں اے اللہ میں نے فیصلہ کر لیا اللہ پھر آفتے کھل دیتا ہے وہو القوی العظیر وہ تو بہت قوی ہے زبردست ہے من كان يريد حرث الآخرت نزد لہو فی حرثه ومن كان يريد حرث الدنیا نؤتہی منها وما لہو فی الآخرت من نصیب من كان يريد حرث الآخرت نزد لہو فی حرثه جو شخص کے طالب بن گیا ہو آخرت کی کھیتی کا ہم اس کی کھیتی میں اضافہ کرتے رہتے ہیں جو بڑھتو ہی ہوتی رہتی ہے ومن كان يريد حرث الدنیا اور جو بن گیا ہے دنیا ہی کی کھیتی کا طالب نوت ہی منها وما لہو فی الآخرت من نصیب پھر آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے اَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهِ وَلَوْ لَا كَلِمَةُ الْفَصْلِ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ اَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهِ یہ شرک کے معاملے میں یہ مضمون بہت اہم ہے ایک تو بار بار آیا ہے کہ نہ اللہ نے کوئی سند اتاری نہ سلطان اتاری نہ کسی کتاب میں اس کے لئے کوئی دلیل اتاری کہیں کچھ ہے ہی نہیں لیکن یہ بات جو ہے یہ منفرد ہے یہ سورہ مبارکہ اس بات میں کیا ان کے کوئی ایسے شرکا بھی ہے کہ جنہوں نے انہیں کوئی دین دیا ہو کوئی قانون دیا ہو کوئی نظام دیا ہو لَا عَذَا مَنَا عَذَا مَنَا عَبَلْ کوئی انہوں نے تمہیں کتاب دی ہے کوئی شریعت دی ہے کوئی نظام دیا اَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا عَلَمْ يَعْضَمْ بِهِ اللَّهِ جس کے کہ اللہ نے اِذن نہ دیا ہو کم نہ دیا ہو اگر تو واقع کوئی الہ ہے کوئی واقع ہے تو اسے دینا چاہیے یہ نظام ہے تمہارے لی نظام کے بغیر کیسے الہ ہو گیا اَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ کیا ان کے کوئی ایسے شرکا ہیں شرعو لَهُمْ مِنَ الدِّينِ کہ انہوں نے دین میں کوئی شئے ان کے لیے ایسی تیہ کر دی ہو کہ مَا عَلَمْ يَعْضَمْ بِهِ اللَّهِ اس کے لیے حکم نہیں دیا اللہ نے وَلَوْ لَا قَلِمَةُ فَسْلِ لَقُضْ يَا بَيْنَهُمْ اور اگر ایک فیشلے کی بات جو ہے وہ پہلے سے تہنہ ہو چکی ہوتی ان کے دمیان فیشلے کر دیے جاتے وَإِنَّ الظَّالِبِينَ عَلَهُمْ عَذَابُ الْعَلِيمِ اور ظَالِموں کے لیے تو بہت دردنا حضاب ہے ترى الظَّالِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا كَسَبُوا وَهُوَ وَاقِعٌ بِهِمْ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فِي رَوْضَاتِ الْجَنَّاةِ لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ عِندَ رَبِّهِمْ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرِ ترى الظَّالِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا كَسَبُوا اب قیامت کا نفس اکھیجا جا رہا ہے تم دیکھو گے ان ظالموں کو مشرکوں کو کافروں کو کہ جر رہے ہوں گے کانپ رہے ہوں گے اپنے کرتوتوں کے تصور سے مِمَّا كَسَبُوا اور اسے تو پتا ہوگا بلے الانسان وعلان نفس ہی بسیرہ انسان کو تو معلوم ہے اپنی کیفیت تو معلوم ہے تو نرزا و ترسا ہوں گے وَهُوَ وَعَقِعُمْ بِهِمْ اور وہ ان کے اوپر پڑھنے والا ہوگا جو بھی انہوں نے کمایا ہے وہ گویا کہ اب ان کے سروں پر پھٹنے والا ہوگا وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعْمِلُ الصَّالِحَاتِ اور اس کے برقس وہ لوگ جو ایمان لائے تھے جنہوں نے ایمان کے تقاضے پورے کیا عملِ صالحِقَ حق ادا کیا فی روضاتِ الجنَّات وہ جنتوں کے باغات میں ہوگئے لَهُمَّ عَيْشَاؤُنَ عِنْدَ رَبِّمْ ان کے لیے وہ سب کچھ ہوگا ان کے رب کے پاس جو کچھ وہ چاہیں گے ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرِ یقِنُ یہ بہت بہت بڑی فضیلت ہے جو انہیں حاصل ہو جائے گی ذَلِكَ الَّذِي يُبَشِّرُ اللَّهُ عِبَادَهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى وَمَنْ يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ شَكُورٌ ذَلِكَ الَّذِي يُبَشِّرُ اللَّهُ عِبَادَهُ الَّذِينَ آمَنُوا یہ ہے وہ انجام نیک جس کی بشارت دے رہا ہے اللہ اپنے اُل بندوں کو اللَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جو ایمان لائے اور نیک عمل کریں قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى کہہ دیجئے کہ میں تم سے کوئی عجرت نہیں مانگتا کوئی عجر نہیں مانگتا کوئی مزدوری نہیں مانگتا کوئی انعام میں نے کبھی نہیں مانگا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى سوائے قرابتداری کے لحاظ کے اس آیت کو اہلِ تشیر نے توڑ مرود کر بہت غلط اس سے نتیجہ نکالا ہے اور وہ یہ کہ اے نبی کہہ دیجئے کہ میں تم سے کوئی عجر طلب نہیں کرتا سوائے اس کے کہ میرے قرابتداروں سے محبت کرو یعنی اور اس میں خاص طور پر چکے ان کے لیے جو ہیں وہ حضرت علی حضرت فاطمہ اور حضرات حسنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین ان کا خاص طور پر یہ کہ ان سے محبت جو ہے یہ مراد ہے یہاں پر حالانکہ اس کا مفہوم بالکل بزا ہے کہ میں تم سے کوئی عجر تو نہیں مانگتا لیکن یہ کہ میں تم سے یہ ضرور چاہتا ہوں کہ قرابت کا لحاظ تو کرو میں آخر تمہارے قربے کا آدمی ہوں قبیلے کا آدمی ہوں تم جو کچھ میرے ساتھ کر رہے ہو جو عرب کی ایک تہذیب ہے اس کا ایک کلچر ہے قرابت کا لئے لحاظ ہوتا ہے وہ تو کرو تمہارا جو طرز عمل ہے اس میں تو گویا کہ تم نے ان ساری ہی جو بھی ہماری روایات میں سے جو اچھی چیزیں تھیں میری زدن زدن میں میرے شقاق میں آ کر تم نے سب ہی کو نظر انداز کر دیا ہے بس یہ ہے اس کا مفہوم قُلْ لَا صَلَكُمْ عَلَيْهِ عَجْمَنْ إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَا وَمَنْ يَقْتَلِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنَةً اور جو کوئی بھی کوئی بھلائی کمائے گا تو ہم اس کے لئے اس میں اور بھلائی میں اضافہ کرتے رہیں گے اِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ شَكُورٌ اَمْ يَقُولُونَ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا فَإِنْ يَشَئِ اللَّهُ يَخْتِمْ عَلَى قَلْبِهِ وَيَمْحُوا اللَّهُ الْبَاطِلَ وَيُحِقُّ الْحَقُّ بِكَلِمَاتِهِ اِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ اَمْ يَقُولُونَ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا کیا ان کا یہ خیال ہے کہ یہ قرآن محمد نے خود گھڑ کر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی کی طرح منصوب کر دیا ہے فَإِنَّ شَئِ اللَّهُ يَخْتِمْ عَلَى قَلْبِكَ اب یہاں پہ خطاب حضور سے کرتے ہوئے اللہ تعالی فروا رہے ہیں کہ اے محمد اگر ہم چاہے اگر اللہ چاہے تو آپ کے قلب کے اوپر مہر کر دے یعنی پھر یہ کہ یہ جو آپ کے پاس وحی آ رہی ہے وہ وحی نہیں آ سکے گی یعنی وحی کا آنا جو ہے اس میں آپ کے اختیار کو سرے سے یہ دخل بھی نہیں ہے کو جائیے کہ آپ اس کو بنائیں گھڑیں اور اس کو خود تسلیف کریں یہ تو بلکل خالصتاً آپ کے لئے وہ بھی شئے ہیں اگر ہم چاہے اللہ چاہے تو یہ کہ اسی طرح جیسے کہ سورہ بنی اسرائیل میں آ چکا ہے کہ ہم چاہے تو پھر ہم لے جائیں سلب کر کے لے جائیں آپ سے اس وحی کو اور قرآن مجید آپ کے سینے میں سلب کرنے یہ اختیار مطلق ہمارا ہے ان کو بتایا جا رہا ہے کہ اس میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شخصی طور پر کوئی دخل نہیں اور اللہ تعالیٰ باطل کو تو مہو کر دیتا ہے بٹا دیتا ہے اور حق کا حق ہونا اپنی باتوں سے اپنی کرمات سے ثابت فرما دیتا ہے بس اس میں وقت دکھتا ہے لیکن یہ کہ بالآخر احقاق حق اور ابتال باطل یہ الفاظ آئیتیں سورہ انفال میں اس لیے کہ اس کے بعد غزوہ بدن میں وہ احقاق حق اور ابتال باطل کا برہنہ وہ مبرہن ہو گیا واضح ہو گیا اور الفرقان فرق کر دیا اس نے حق و باطل کے مابین انہو علیم بذات السدور یقین وہ واقف ہے اس سے بھی کہ جو سینوں کے اندر پوشیدہ ہے وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَتَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُوْ عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَتَ عَنْ عِبَادِهِ اور وہی ہے کہ جو اپنے بندوں سے توبہ کو قبول فرماتا ہے وَيَعْفُوْ عَنِ السَّيِّئَاتِ اور ان کی بہت سی برائیوں سے اب وہ درگزر سے بھی کام لیتا ہے بہت سی برائیوں کے بارے میں وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ اور جو کچھ تم کرتے ہو اس کے علم میں وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُ الصَّالِحَاتِ وَيَزِيدُهُمْ مِن فَضْلِهِ وَالْكَافِرُونَ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُ الصَّالِحَاتِ وَيَزِيدُهُمْ مِن فَضْلِهِ اور جو لوگ ایمان لائے ہو اور ایمان ان کے ساتھ نیک عمل کر رہے ہو ان کی وہ دعائیں سنتا ہے قبول فرماتا ہے اور انہیں اپنے فضل سے اور دیتا ہے مزید ان کے اندر ان کے ایمان اور عمال کے اندر ترقی فرماتا ہے وَالْكَافِرُونَ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ اور جہاں تک کافروں کا تعلق ہے ان کے لئے تو پھر بہت سخت صدا ہے وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْ فِي الْأَرْضِ وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَا يَشَاءَ اِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْ فِي الْأَرْضِ اگر اللہ تعالی نے اپنے بندوں کے لئے زمین میں رزق کو کھول دیا ہوتا خزانے جو ہے بہت کشادہ کر دیتا ہر ایک کو بالکل بافراغت ہر وقت بہت سہولت رزق مل رہا ہوتا تو پھر تو یہ زمین میں اور زیادہ سرکشی کرتے ابھی ان کا حال یہ ہے کہ محنت کرنی پڑتی ہے مشقت کرنی پڑتی ہے تب ان کو دو وقت کی روٹی ملتی ہے تب تو ان کی سرکشی کا یہ عالم ہے وَلَوْ بَسَطُ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْ فِي الْأَرْضِ وَلَاكِ يُنَزْدِلُ بِقَدْرٍ مَا يَشَاعَ لیکن اللہ تعالی ناظرین کرتا ہے اندازے کی مطابر جو چاہتا ہے انہو بے عباد ہی خبیر بصیر یقیناً وہ اپنے بندوں کے حالات سے باخبر بھی ہے اور دیکھ بھی رہا ہے وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْسَ وَيْثَ مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنْشُرُ رَحْمَتَهِ وَهُوَ الْوَلِيُ الْحَمِيدِ وَهُوَ الَّذِي يُنَزْدِلُ الْغَيْسَ اور وہی ہے کہ جو بارش برساتا ہے مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا جبکہ وہ مایوس ہو چکے ہوتے ہیں یعنی موسم گزر رہا ہے اور بارش نہیں ہوئی ہے تو دلوں کے اوپر مایوسی کے سائے گہرے ہوتے جا رہے ہیں لیکن اچانک پھر اللہ تعالی بارش برسا دیتا ہے وَهُوَ الَّذِي يُنَزْدِلُ الْغَيْسَ مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنْشُرُ رَحْمَتَهُ اور بارش کے برسنے سے پھر اس کی رحمت جو ہے وہ پھیل جاتی ہے عام ہو جاتی ہے اس کا بستر بست جاتا ہے وَهُوَ الْوَلِيُ الْحَمِيدِ اور یقین الوحی ہے کہ جو پشت پناہ ہے مددگار ہے حامی ہے اور اپنی ذات میں سطودہ صفات ہے اسے کسی حمد کی حاجت نہیں ہے وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَثْتَ فِيهِمَا مِنْ دَابَّةِ وَهُوَ عَلَى جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْلَرْضِ اور اس کی نشانیوں میں سے ہے آسمان اور زمین کے تخلیق وَمَا بَثْتَ فِيهِمَا مِنْ دَابَّةِ اور یہ کہ ان دونوں میں جو اس نے جاندار پھیلا دیئے ہیں ظاہر بات ہے کہ آسمانوں میں فرشتے ہیں زمین میں آپ کو معلوم ہے ہیوانات ہیں اشرات الارض ہے طرح طرح کی جاندار ہیں اور پھر نسان ہیں وَهُوَ عَلَى جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ اور وہ جب بھی چاہے گا ان کو جمع کرنے پر قادر ہے چاہے وہ پھیل گئے ہیں پوری زمین میں پھیل گئے ہیں آسمانوں میں پھیلے ہوئے ہیں لیکن جب اللہ چاہے گا انہیں جمع کر لے گا وما اصابكم من مصیبة فبما كسبت ایديكم ويعفو عن كثير وما اصابكم من مصیبة فبما كسبت ایديكم ويعفو عن كثير وما اصابكم من مصیبت فبما كسبت ایديكم اور تم پر جو کوئی بھی مصیبت آتی ہے تو در حقیقت وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کے کرتوتوں کی وجہ سے ويعفو عن كثير اور بہت سے تمہاری جو خطائیں ہیں اسے تو اللہ تعالیٰ اف کرتا رہتا ہے معاف کرتا رہتا ہے تمام غلطیوں پر نہیں پکڑتا البتہ کچھ غلطیوں کے اوپر اس کا خمیادہ کچھ تھوڑا بہت تمہیں اس دنیا میں بھی دکھا دیتا ہے وما انتم بمعجزین فی الارض وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیب وما انتم بمعجزین فی الارض اور تم اللہ تعالیٰ کو نہ تو زمین کے اندر ہرا سکتے ہو شکست دے سکتے ہو اور گویا کہ یہاں پر مخفض مانئے ملافظ سما جساں کہ اس سے پہلے آ بھی چکا ایک مقام پر نہ آسمان میں یعنی یہ کہ اللہ تعالیٰ کی مشیعت کو کوئی شخص جو ہے اس کو شکست نہیں دے سکتا اس کی اپنی تدبیر ہے وہ فعال لما یرید ہے جو ارادہ کر لیتا ہے کل ہدرتا ہے وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیب اور نہیں ہے تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی ولی اور نہ مددگار ومن آیاتہ الجوار فی البحر کالعلام ومن آیاتہ الجوار فی البحر کالعلام اور اس کی نشانیوں میں سے وہ جہاز بھی ہیں جو چلتے ہیں دریاؤں میں اور سمندر میں اور ایسے ہیں جیسے پہاڑ پہاڑ ایسے جہاز بڑے بڑے جہاز ایسے یسکن الریحہ اگر اللہ چاہے تو وہ ہوا کو کھڑا کر دے ہوا کو ساکن کر دے اس لیے کہ ضائع بات ہے یہ بادمانی جہاز ہوتے تھے جو چلتے تھے اور ہوا ہی انہیں لے کر چلتے تھے ایسے یسکن الریحہ اگر اللہ چاہے تو وہ ہوا جو ہے ساکن ہو جائے فیزللن رواکد علا ظہر تو پھر وہ کھڑے کے کھڑے رہ جائیں گے سمندر کی پیٹھ پر یعنی سمندر کے جو ہے پانی کے سطح پر وہ کھڑے رہ جائیں گے یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ان سب لوگوں کے لیے جو سبر کرنے والے ہوں اور جو شکر کرنے والے ہوں اَوْ يُوبِقُهُنَّ بِمَا كَسَبُوا وَيَعْفُوا عَنْ كَسِيرُ اَوْ يُوبِقُهُنَّ بِمَا كَسَبُوا یا پھر اللہ تعالیٰ ان کو غرق کر دے تباہ کر دے ان جہازوں کو ان کے گناہوں کی پاداش میں وَيَعْفُوا عَنْ كَسِيرُ لیکن اللہ تعالیٰ بہت سی گناہوں سے اور بہت سی خطاوں اور تخصیرات سے تو در بیدر فرماتا رہتا ہے وَيَعْلَمَ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِنَا مَا لَهُمْ مِن مَحِيصٍ وَيَعْلَمَ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِنَا مَا لَهُمْ مِن مَحِيصٍ اور تاکہ انسان جان لے کہ جو ہماری آیات میں جو جھگڑا کر رہے ہیں کٹھجتیاں کر رہے ہیں کہ ان کے لئے بھاگنے کی کوئی جگہ نہیں ہے یہ مضابین جو آئے ہیں سورہ مبارکہ میں وہ جو عام مکی صورتوں کے مضابین ہیں وہی رد و قضا وہی ان کے ساتھ گفتگو مشرقین کے ساتھ کفار کے ساتھ لیکن اب اس صورت کا اقامت دین جو اصل جو عمود ہے اس کے اعتبار سے دوسرا نہائیت اہم مقام اب آرائے آٹھ آیات ہیں اقامت دین کی جدوجہد کرنے والوں میں کیا اصاف ہونے چاہیے اگر یہ اصاف نہیں ہوں گے تو وہ اقامت دین کی جدوجہد نہیں کر سکیں گے تو یہاں پر نفشہ کھیچا جا رہا ہے یہ تیہ کر لے جو اصولی طوب پر ایک عظم کر لے کہ اب ہمیں اپنی بہترین طبانائیاں اور قوت انصر کرنی ہیں اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے تو ان کے اندر کیا اصاف پیدا ہونے چاہیے وہ جو علامہ اقبال کا بڑا سادہ سا شعر ہے وہ صداقت کے لیے جس طریقے میں ملنے کی تڑپ پہلے اپنے پہ کرے خاکی میں جاں پیدا کرے تو یہ اصاف اپنے اندر پیدا کرو تاکہ تم اقامت دین کی جد و جہد کے لیے واقعی طرح موضوع ہو سکو فما اوٹیتم من شئی فمتاعوا الحياة الدنیا وما عند اللہ خیر وابقال الذین آمنوا وعلى ربهم يتوکلون فما اوٹیتم من شئی فمتاعوا الحياة الدنیا جو شہ بھی تمہیں دنیا میں دی گئی ہے بس وہ دنیا کی زندگی کا ساز و سامان ہے بلتنا ہے وما عند اللہ خیر وابقا اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ خیر ہے اور باقی رہنے والا ہے لِلَّذِينَ آمنوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يتوکلون ان لوگوں کے لیے کہ جو ایمان دکھتے ہو اور اللہ پر اپنے رب پر توقع کریں یعنی پہلی بات یہ کہ دنیا اور مافیحہ سے ان کا قلبی تعلق جو ہے وہ اس طرح کا ہو جائے کہ اس کی کوئی اہمیت اور وقت ان کے دل میں نہ رہے اور انہیں یقین ہو جائے کہ اصل میں ہمارا مطلوب آخرت ہے ہمیں جو چاہیے وہ آخرت ہے اور اس کی طلب ان کے دل کے اندر راسق ہو چکی ہو جب تک یہ بے رغمتی نہیں ہوگی دنیا سے اگر کہیں بھی یہ دنیا کی محبت جو ہے کہیں وہ لگی ہوئی ہے فانس آپ کے دل میں چمی ہوئی ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ کہیں اڑنگا لگائے گی اور آپ جو ہیں اپنے خیال میں تو بڑی ترقی کر رہے اقامت الدین کی جدو جہود میں لیکن کہیں وہ ایسی اڑنگا لگائے گی کہ ان ہموں نیچے گریں گے پہلا فیصلہ یہ ہے کہ آدمی تیہ کر لے کہ میں طالب آخرت ہوں یا طالب دنیا ہوں وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِسْمِ وَالْفَوَاحِشَ وَإِذَا مَا غَضِبُوْهُمْ يَغْفِرُونَ وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِسْمِ وَالْفَوَاحِشَ اور وہ لوگ جو اجتناب کرتے ہیں بڑے بڑے گناہوں سے اور بے حیائی کے کاموں سے ظاہر بات ہے کہ اپنی سیرت کو ان کیزوں سے اگر پاک نہیں کریں گے تو اس قدم میں اس بیدان میں آگے نہیں بڑھ سکتے لیکن یہاں دوبارہ نوٹ کر لیجئے کہ یہی مضمون سورہ نسا میں آ چکا ہے اِن تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُلْحَوْنَ عَنْهُ لُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّعَاتِكُمْ وَيْنُدْخِرِكُمْ مُدْخِلَنْ قَرِيمَا دوسری مرطبہ اب یہاں آگیا ہے یعنی یہ کہ اقامت دین کے جو جد و جہد کرنے والے ہیں انہیں کبائر کے بارے میں اصل میں زیادہ حساس ہونا چاہیے سغائر کے معاملے میں جس قدر زیادہ حساس ہم ہو گئے ہیں وہ اصل میں ایک بلکوی غلط رخ ہے سغائر کے بارے میں کم اور کبائر کے بارے میں ہو اصل سغائر تو از خود بھی ان الحسنات این ظلمن سیئیات جو نیکیاں ہم کرتے ہیں اس سے خود بخود بھی وہ ایسے ایک خضیرہ گنات میں معاف ہوتے چلے جاتے ہیں لیکن اُلٹا برخص ہو جاتا ہے معاملہ کے ایک آدمی ان چیزوں میں تو بہت ہی جدرس ہو جائے اور بہت ہی باریک مین ہو جائے لیکن جو جو حضرت مسیح کے الفاظ ہیں کہ بچھٹ تو چھانتے ہو اور سموچے اونٹ نگل جاتے ہو یہ صورت حال جو ہے یہ بڑی ہی یوں سمجھے کہ پیتھولوجیکل کنڈیشن ہے یہ بیماری کی صورت ہے یہ ہے کہ بڑے بڑے گناہوں سے اپنے آپ کو پاک کرو اور فواہش سے اور بے حیائی سے اور یہ کہ اگر کبھی غصہ آ جائے جیسا کہ ہم پڑھ چکے ہیں سورہ عامی مسیحہ میں بھی وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغُن وَاگرِ شیطان کی کوئی چھوٹ لگنے ہی لگے تو فون اللہ کی پناہ طلب کرو وَإِذَا مَا غَزَبُوا هُمْ يَغْفِرُون جب انہیں غصہ آتا ہے تو اس غصے کو دھاپ دیتے ہیں غصے کو پی جاتے ہیں غفر کے معنی دھاپ دینا ہے بیسے اس کے جو عام ترجمہ ہے معاف کر دیتے ہیں بجائے اس کے کہ غصے میں کسی پر حملہ کریں اور کسی سے انتقام لیں بلکہ اس کے اندر معاف کی صورت ہو جب غصہ آئے ایک ہے سوچ سمجھ کر کوئی اقدام کرنا ہے کوئی آپ نے چیلنج کرنا ہے کسی باطل کو اس میں کوئی آگے بڑھ کر آپ کو اقدام کرنا ہے وہ اور بات ہے ایک ہے کہ غصے میں آ کر کوئی اقدام کیا جائے وَإِذَا مَا غَذِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ تو وہ معاف کر دیتے ہیں یا یوں کہ یہ غصے کو پی جاتے ہیں یعنی غصے کے اوپر وہ پردہ ڈال لیتے ہیں غفر جو ہے بغفر کہلاتا ہے خود کہ جو سر کو ڈھاپ لیتا ہے تاکہ تلوار کا وار اگر سر پر آئے تو سر بچ جائے اور خود اس کو روک لے تو بغفر غفر کے معنی دھاپ دیتے ہیں گناہ کو ڈھاپ لینے والی شہ ہے اللہ کی بغفر اسی طریقے پر یہ کہ وہ غصے کو پی جانے ہیں وَالْقَاظِمِينَ الْغَيْزِ یہ ہم پڑھ چکے ہیں سورہ آل عمران میں وَالَّذِينَ اَسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَا بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ وَالَّذِينَ اَسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ اور وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب کی پکار پر لبیٹ کہا وہ پکار کونسی ہے اس سورہ مبارکہ میں اب تک صرف ایک فعل عمر آیا ہے جمعہ کے سیرے میں اَنْ اَقِيمُ الدِّينَ اور ایک فعلے نہیں آیا ہے جمعہ کے سیرے میں وَلَا تَتَفَرْرَقُوا فِي پوری سورت میں اب تک نوٹ کر لیجئے گا جا کر تو یہ پکار اللہ کی کونسی ہے اَقِيمُ الدِّينَ وَلَا تَتَفَرْرَقُوا فِي اسی کے لئے کہا تھا حضور سے فَلِذَالِكَ فَدْو اسی کی دعوت دیتے رہی ہے آپ کی دعوت اقامت دین کی دعوت ہو یا آپ کی کسی جذوی شے کے اوپر آپ جو ہے وہ حیمر نہ کر رہے ہو کسی جذوی سی شے کو آپ نے حدف نہ بنا لیا ہو اصل حدف اقامت دین فَلِذَالِكَ فَدْو وَاسْتَقِيمُ كَبَاؤُمْ مِرْتَا وَلَا تَتَبِعَوَاؤُمْ اب یہاں فرمایا وَالَّذِينَ اسْتَجَابُ لِرَبِّهِمْ جنہوں نے اپنے لب کی فقار پر لبیک کہا وَعَقَامُ السَّلَاةَ اور نماز قائم کی اور وَعَمْرُهُمْ شُورَ بَيْنَهُمْ چونکہ اب اجتماعی زندگی ہے جماعتی زندگی ہے اس میں مشاورت کا نظام ہونا چاہیے کہ وہ جو فیصلے کریں جو قدم اٹھائیں وہ اب باہمی مشاورت سے یہ بھی روح جب تک کہ اس اجتماعیت کے اندر نہیں ہوگی باہمی مشاورت کی اور یہ کہ کوئی ایک شخص سمجھے کہ بس ہر معاملے کے اندر مجھے اپنی مرضی چلانی ہے تو ظاہر بات ہے کہ پھر وہ کام آگے نہیں چلے گا ہم پڑھائے ہیں کہ حضور سے یہاں تک کہا گیا ہے کہ یہ جن صحابہ سے خطا ہوئی ہے غلطی ہو گئی ہے ان کو بھی آگ وَشَابِرْهُمْ فِي الْأَمُن فَاعْفُ عَنْهُمْ وَشَابِرْهُمْ فِي الْأَمُن حالانکہ ان سے خطا ہوئی ہے غلطی ہوئی ہے لیکن پھر بھی آپ انہیں اپنے مشوروں میں شامل رکھیے اس لیے کہ اس سے دل جو ہی ہوتی ہے ساتھیوں کے اندر میوچول کانسپ دیولپ ہوتا ہے ایک کانفیڈنس دیولپ ہوتا ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہماری بھی بات سنی جاتی ہے اور حضور نے بسا اوقات اپنی رائے کو پیچھے رکھ کر اپنے ساتھیوں کے رائے کے مطابق فیصلہ کیا غزوہِ عہد میں یہی ہوا ہے غزوہِ بدر میں یہی ہوا ہے کہ جہاں پر آپ نے کیمپ لگانے کا فیصلہ کیا تھا جب بات صحابہ نے آ کر کہا کہ ہمیں اگر اجازت کو ہم اپنی رائے دیں اور جب انہوں نے کہا کہ ہمارے خیال میں وہ جگہ بہتر ہے اگر ٹھیک ہے یہاں سے کیمپ اکھاڑو وہاں لگا دو وَأَمْرُهُمْ شُورَا بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْلَاهُمْ الْفِقُونَ ایک اور شئے جو لازم ہے اقامت دین کی جد و جہد میں جہاں وقت لگے گا جہاں آپ کی توانائی سرف ہوگی اس میں پیسہ بھی لازم درکار جائے وہ دعوت دین کا کام ہو اقامت دین کی جد و جہد ہو وَمِمَّا رَزَقْلَاهُمْ الْفِقُونَ یہ انفاق کا مضمون آگیا اور جو کچھ کہ ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے وہ انفاق کرتے ہیں وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُهُمْ يَنْتَصِرُونَ یہ وہ چیز ہے جس کے لئے میں نے نوٹ کر آیا تھا کہ ایک ہے دعوت دین کا مرحلہ دعوت کے مرحلے میں تو صورت وہ بتائی گئی کہ ادفع باللطیحہ احسن اگر کوئی تمہیں گالی دے تم دعا دو کوئی تمہیں پتھر مارے تم پھول پیش کرو لیکن اقامت ہے دین کی جند و جہد اس کی آگے چل کر معاملہ آتا ہے جیسے کتال کا مرحلہ آگیا تو وہاں تو فرمایا قَاتِلُوا فِي صَبِرِ اللَّهِ لَذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ اَخْرَجُوهُمْ مِنْحَيثُ اَخْرَجُوكُمْ نکالے انہیں وہاں سے جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا ہے یہاں آ کر معاملہ کیا ہے وَالَّذِينَ اِذَا عَصَابَهُمُ الْبَغْيُهُمْ يَنْكَسِرُونَ اور وہ لوگ کے جن پر اگر کوئی زیادتی کی جاتی ہے تو وہ بدلہ لیتے ہیں یعنی یہاں پر اب تو اس کو اصل میں جد و جہد جہد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کے بھی اگر آپ دو مراحل سمجھیں گے تو ایک جو مکی دور میں وہ تھا وہ دعوت کا مرحلہ تھا ابھی اس میں اقدام کوئی نہیں کیا گیا لیکن جب اقامت دین کے لیے اقدام شروع ہو جائے گا آگے بڑھ کر باطل کو چیلنج کریں گے تو اب وہ بات نہیں چل سکتی کہ معاف کر دیا کریں وہاں تو بلکہ یہ ہے کہ جو غضوہ بدل میں جو اسیر ہوئے تھے ان کو بھی اگر فضیہ لے کر چھوڑ دیا گیا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پر بھی اظہار ناپسندیدگی ہو گیا بلکہ حضرت عمر کی رائے کی جو ہے گویا کے تائیٹ کی وحی نے کہ ان کو تو سب کو قتل کیا جانا چاہیے تھا اور وہ ہمارے اندر جو ان کے رشتہ دار ہیں قریبی وہ اپنے ہاتھ سے قتل کرتے ہیں اس لیے کہ یہ صدیہ دے کر چلے جائیں گے ظاہر بات ہے کہ اگلے سال وہ ہی لوگ اکثر و گشتر آگئے کی نہیں آگئے وہ چڑھائی کر کے آگئے اہت کے اندر تو اس لیے وہاں پر آ کر جب اقامت دین کا مرحلہ جو ہے اقدام کے مرحلے میں وہ جد و جوت آتی ہے تو اس میں ہے وَالَّذِينَ اِذَا عَسَابَهُمُ الْبَغْيُهُمْ يَنْتَصِرُونَ یہ گویا کہ ان دونوں مراحل کا آپ اس کا فرق پر تفاوت ہے وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ اِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا آپ دیکھیں کس قدر اس میں بضاہی کنٹراسٹ ہے لَا تَسْتَوِلْ حَسَنُتُ وَلَا سَيِّئَةٌ اِدْفَعَ بِالْوَتِهِ اَحْسَنُ وہاں تو یہ ترقین تھی اور یہاں پر ترقین مختلف ہے اور یہی دو ادوار ہیں حضور کی صیرت کے مکہ میں حکم یہ تھا کہ تمہارے ٹکلے بھی کر دیے جائیں تو تم نے ہاتھ میں اٹھا رہا گفو ہے علیہ کو مدینہ میں آکے فرمایا گیا کہ بڑھو جہو کرو اینٹ کا جواب پتھر سے دو جو زیادتی وہ کریں اتنی زیادتی تم بھی کر دے گا تمہیں حق ہے وہ اگر بٹا لگاتے ہیں اشارِ حرم کی حرمت کو تو تم بھی اب اس وجہ سے رکھنا جاؤ کہ اشارِ حرم ہے اسی مہینے میں ان کو بھی قطری کرو یہ ساری چیزیں جو ہیں سولہ بکرہ کے در پڑھائیں تو یہ انداز جو ہے یہ دعوت اور اقامت ان دونوں الفاظ کے حوالے سے اس کو سمجھ لیجئے کہ یہ فرق اور تفاوت ہے بجزاؤ سییتن سییتن مثلوہا و برائی کا بدلہ ویسی برائی ہے فَمَنْ عَفَا وَاصْلَحَ فَاجْرُهُ عَلَى اللَّهِ ہاں اگر کوئی معاف کر دے اور معاف کرنے میں اصلاح کی کی صورت نظر آ رہی ہے یہ معاف کرنا اگر اس لیے اعتمار سے ہو کہ کسی شخص کو معاف کرنے سے توقع ہو کہ وہ صحیح ہو جائے گا درست اپنے آپ کو کر لے گا فَاجْرُهُ عَلَى اللَّهِ تو ایسے شخص کا عجل اللہ کے ذمہ ہے اِنَّهُ لَا يُحْبُ الظَّالِمِينَ یعنی کہا اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا یہ ہم پڑھ چکے سورہ بقرہ میں بھی وَلَكُمْ فِي الْقِصَاسِ حَيَاتُ لِيَاوْ لِلَا الْبَابِ اے ہوش بندوں قِصَاس میں زندگی ہے وَلَمَنِ انْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَائِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِّن سَبِيلِ وَلَمَنِ انْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ اور جو شخص بدلہ لے انتقام لے اس کے بعد اس پر ظلم کیا گیا فَأُولَائِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِّن سَبِيلِ تو اس پر کوئی الزام نہیں ہے آپ جنہیں کہہ سکتے ہیں بھائی تمہیں معاف کیوں نہیں کیا نہیں اس کا حق ہے اگر وہ معاف نہیں کرتا وہ بدلہ لے سکتا وَلَمَنِ انْتَصَرَ لیکن انداز ہی میں کوئی مختلف ہے اور یہی دو مرحلے ہیں کسی کو پھر ہائی لائٹ کیا ہے پروفیسر مرگمری موت نے محمد ایت مکہ کچھ اور ہے محمد ایت مدینہ کچھ اور ہے وہاں صورت یہ تھی کہ قفو اے دی اکم اپنے ہاتھ بندے رکھو نغمہ بلبل شوریدہ تیرا خام ابھی اپنے سینے میں اسے اور ذرا تھام ابھی ایک وقت آئے گا تمہیں اجازت دی جائے گی تم اپنے پورا انتقام لینا ان سے جیسا کہ میں نے ارز کیا جس طرح پھر حضرت بلال نے پتل کیا ہے اپنے اس آقا کو سابق آقا کو عبیاء ابن خلق کو وہ ان کو اس کا حق تھا وَلَمَنِ انْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمَهِيَ بالکل اسی طرح کی بات آنگری جیسے کہ چھٹے پارے کی پہلی آیت تھی اللہ کو کوئی بری بات زبان سے نکالنا بلند آواز سے پسند نہیں ہے لیکن وہ شخص جس پر ظلم کیا گیا مظلوم ہے وہ اس سے مستثنہ رہے گا وَلَمَنِ انْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمَهِي جو بدلہ لیتا ہے انتقام لیتا ہے جبکہ اس کے بردل کیا گیا فَأُلَا عَلَيْهِمْا عَلَيْهِمِنْ سَبِير وَيَبَغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقُ أُولَائِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ اعظام ہوگا تو ان پر ہوگا نہ یہ کہ جو لوگ بدلہ لیتے ہیں اُولَائِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ اور دیکھئے عقل اور انصاف کی کیا اہمیت ہے اور یہ میں نوٹ کراتے آ رہا ہوں آپ کو سورہ آلِ عمران میں فرمایا اللہ کی شعر میں قائمًا بالقسط وہ قسط کا قائم کرنے والا ہے سورہ نساء میں فرمایا مسلمانوں سے سورہ مائدہ میں پھر فرمایا اور اس کے بعد اب آپ دیکھ رہے ہیں اس سورہ مبارکہ میں خنور سے کہا گیا کہ کہہ دیجئے مجھے بھیجا گیا ہے عدل قائم کرنے کے لیے اور یہ ہیں اصل جو کہ لوگوں کے حقوق کو غصب کرتے ہیں ان پر ضم دھاتے ہیں اور یہ کہ زمین میں سرکشی کرتے ہیں ناحق ان پر ہے الزام اولائق لہم عذاب علیم یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے عذاب علیم ہے وَلَمَن صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ وَلَمَن صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ ہاں یہ ایسی کیفیت ہو سکتی ہے کہ کوئی سکتی صبر کرے اور معاف کر دے تو یہ بہت بڑے اوچے اور بڑی ہمت کے کاموں میں سے ہے لیکن یہ دیکھ کر سیچویشن کے مطابق ہوگا اس کے بعد پھر وہی بکی صورتوں کے جو بزامین ہیں اس کو دیکھئے وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ وَلِيٍّ مِنْ بَعْدِهِ وَتَرَى الظَّالِمِينَ لَمَّا رَأَوْ الْعَذَابَ يَقُولُونَ هَلْ إِلَى مَرَدٍ مِنْ سَبِيلٍ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ وَلِيٍّ مِنْ مَعْدِهِ اور جس کو اللہ تعالیٰ نے گمراہ کر دیا ہو یعنی جس کی گمراہی پر اللہ تعالیٰ کی طرح سے بہر لگ چکی ہے تو اس کے لیے پھر کوئی نہیں ہے اس کے بعد کوئی ولی کوئی نہیں ہے جو اس کو ہدایت دے سکے وَتَرَى الظَّالِمِينَ لَمَّا رَاوُ الْعَذَابَ يَقُولُونَ هَلْ إِلَى مَرَدٍ مِنْ سَبِيلٍ اور تم دیکھو گے ظالموں کے جب وہ دیکھیں گے عذاب کو تو وہ کہیں گے کہ پھر جانے کے لئے کوئی راستہ ہے یا نہیں لوٹ جانے کے لئے دنیا کی طرف واپس جانے کا بھی کوئی راستہ ہے یا نہیں وَتَرَى هُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا خَاشِعِينَ مِنَ الذُّلِ يَنْظُرُونَ مِنْ طَرْفٍ خَفِيٍ وَقَالَ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَتَرَى هُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا اور جب تم دیکھو گے انہیں کہ وہ پیش کیے جائیں گے عذاب کے سامنے جہنم کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے خَاشِعِينَ مِنَ الذُّلِ ان کے نگاہیں زمین میں گڑی ہوئی ہوں گی اس زلت کی وجہ سے يَنْظُرُونَ مِنْ تَرْفٍ خَفِيٍ اپنی کننکھیوں سے دیکھ رہے ہوں گے اپنے ایک دوسرے سے بات کریں گے وَقَالَ الَّذِينَ آمَنُوا اور اہلِ ایمان اس وقت کہیں گے اِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا اَنفُسَهُ وَاَهْلِهِمْ يَعْبَ الْقِيَامَةِ واقعیتاً تباہ و برباد ہونے والے تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو قیامت کے دن اس خسارے اور اس تباہی میں مبتلا کیا اَلَا اِنَّ ظَالِمِينَ فِي عَذَابٍ مُقِيم آگاہ ہو جاؤ کہ یقیناً کہ ظالم ایک مسلسل عذاب میں رہیں گے قائم رہنے والا دائم رہنے والا عذاب وَمَا كَانَ لَهُمْ مِّنْ اَوْلِيَاءَ يَنصُرُونَهُمْ مِّنْ دُونِ اللَّحِ وَمَنْ يُبْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُمِنْ سَبِيرٍ وَمَا كَانَ لَهُمْ مِّنْ اولِياءَ يَنصُرُونَهُم مِّنْ دُونِ اللَّحِ اور ان کے کوئی مددگار نہیں ہوں گے کہ جو ان کی مدد کر سکے اللہ کے مقابلے میں اور جسے اللہ تعالی نے گمراہ کر دیا ہو اب اس کے لئے کوئی راستہ نہیں اب پھر دو آیتیں بڑی عظیم آ رہی ہیں جو اقامت دین سے مطالق ہیں استجیبوا لعبکم من قبل ان يأتی یوم اللہ معد له من اللہ ما لکم من ملجئن یومئذ وما لکم من نکیر استجیبوا لربکم من قبل ان يأتی یوم اللہ معد له من اللہ ما لکم من ملجئن یومئذ وما لکم من نکیر وہی لفظ استجابت آ گیا والنزین استجابوا لربہم وہم بدہ کے انداز میں تھا جن لوگوں نے اپنے رب کی پکار پر لبیک کہا اب یہاں پکار ہے یہ سب کچھ تم نے سن لیا پڑھ لیا دیکھ لیا سمجھ لیا استجیبوا لربکم اب اپنے رب کی پکار پر لبیک کہو من قبل ان يأتی یومن لا مرد له من اللہ اس سے پہلے پہلے کہ اللہ کے حکم سے وہ دن آ جائے کہ پھر جس کو لٹایا نہیں جا سکے تمہاری موت کا وقت بھی آ سکتا ہے کل آ سکتا ہے تم نے لبے چوڑے پلین بنائے ہوئے یہ میں کرلوں درہ یہ کرلوں اس سے فارغ ہو جاؤں اس لیمہ داری سے نبتلوں پھر بس اپنے آپ کو فارغ کر دوں گا دین کے لئے پتہ نہیں وہ وقت آتا ہے کہ نہیں آتا تمہارے پاس اتنی بھولت ہے کہ نہیں دیر بت کرو استجیبوا لربکم اب اب استجاوت کس بات کی اقیم الدین ولا تتفرقو فی کہ دین کو قائم کرو اور اقامت دین دین اور اقامت دین کی جد و جود میں اختلاف نہ کرو استجیبوا لربکم من قبل ایاتیہ یوم اللہ مرضا لہو من اللہ بالکم من مل جائیں یوم ایزن نہیں ہوگا تمہارے لئے اس دن کوئی ٹھکانا کہیں جائے پناہ نہیں ملے گی وما لکم بالنکیر اور نہیں ہوگا تمہارے لئے وہاں منکر ہو جانا انکار کر دینا تم اپنی خطاؤں سے انکار نہیں کر سکو فَإِنْ أَعْرَضُوا فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا اِنْ عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَاؤُ وَإِنَّا اِذَا أَذَقُنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً فَرِحَ بِهَا وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيْهِمْ فَإِنَّا الْإِنسَانَ كَفُو فَإِنْ عَرَضُوا اب یہاں خطاہ میں حضور سے اے نبی فَإِنْ عَرَضُوا اگر یہ اعراض کریں اگر اللہ کی اس بقار پر لبیک نہ کہیں اگر اس کے لیے قبر نہ کہیں فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا تو ہم نے آپ کو ان پر کوئی ذمہ دار بنا کر نہیں بھیجائے آپ ان کے اوپر داروگا بنا کر نہیں بھیجے گئے نہیں ہے آپ پر مگر صاف صاف پہنچا دینے کے ذمہ داری یہ حضور کی طرف روح روح کر کے فرمایا وَإِنَّا اِذَا عَذَقْنَ الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً اور جب ہم انسان کو اپنی رحمت کے ایک مزہ چکھاتے ہیں فَرَحَ بِهَا تو اتراتا ہے اور خوشی سے پھولے نہیں سماتا وَإِن تُسِبْهُمْ سَيِّئَتُمْ بِمَا قَدْمَتْ اَحْدِيهِمْ اور اگر آپ پڑے ان پر کوئی برائی ان کے اپنے ہاتھوں کے کرتوتوں کے بدورت فَإِنَّا لِنْإِنسَانَ قَفُور تو انسان بلکل ناشکرہ بن جاتا ہے لِللَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذِّكُور لِللَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ عاشمانوں اور زمین کے پادشاہی اللہ ہی کے لئے ہے عام طور پر آتا ہے لِللَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ یہاں پر دیکھئے نوٹکیاں لِللَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اس لیے کہ اقامت دین اللہ کی حاکمیت نظام کا قائم کرنا اس کی مناصبت سے لِللَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ زمین و آسمان کی پادشاہی اللہ ہی کے لئے ہے جس کو چاہتا ہے بیٹے ہی بیٹے ہی بیٹے دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے بیٹے ہی بیٹے دیتا ہے اَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيمًا اِنَّهُ عَلِيمٌ قُدِيرٌ اَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِناثًا یا جوڑے جوڑے کر دیتا ہے لڑکے بھی اور لڑکیاں بھی بیٹے بھی اور بیٹیاں بھی وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيمًا جس کو چاہتا ہے بانچ کر دیتا ہے کہ اس کے آولاد نہیں ہوتی اِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ وہ عَلِيم ہے جو کچھ کر رہا ہے اپنی علم کے بنیاد پر کر رہا ہے قدیر ہے اسے ہر قدرت حاصل ہے وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحِيًا أَوْ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ عَلِيُّ الْحَكِيم وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَيُكَلِّمَهُ اللَّهُ کسی بشر کا یہ مقام نہیں ہے کہ اللہ اس سے کلام کرے یعنی یہ نہیں کہ اللہ کے لئے ممکن نہیں ہے انسان وہ اتنی پستی میں ہے اس وقت کہ اس کا یہ مقام نہیں ہے اس کے لئے یہ ممکن نہیں ہے اس کے لئے ممکن نہیں ہے اللہ تو جو چاہے کرے مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَيُكَلِّمَهُ اللَّهُ نہیں ہے کسی بشت کا یہ معاملہ اور یہ اس کا مقام نہیں ہے کہ اللہ اسے کلام کرے اللہ وحیا یا سوائے وحی کے وہ وحی ہے جو براہ راست ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کسی کے دل میں ڈال دیتا القا ہے یہ ہے وحی کی پہلی شکل براہ راست اللہ اور ممبرہ حجاب یا پھر بات کرتا بھی ہے تو پوٹ سے پردے کی اوٹ سے جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بات کی وہ بات ہوئی ہے اللہ موسیٰ تقلیمہ لیکن یہ مرار حجاب تیسری شکل یا پھر وہ اپنے کسی پیغام پر گوئیلچی کو بھیجتا ہے فرشتے کو بھیجتا ہے اور پھر وہ وحی کرتا ہے اللہ کے حکم سے جو وہ چاہتا ہے تو گویا کہ تین شکلیں ہو گئیں وحی براہ راست اللہ کی طرف سے یہ الہام ہے القا ہے جیسے کہ وہ شہز کی بکھی کو وحی کر رہا ہے ہر آسمان میں وحی کر دی ہے غیر نبی تھی حضرت موسیٰ کی والدہ ان کو وحی کر دی وہ جو دل میں ڈال دے اور دوسرے یہ ہے کہ کلام کی توسری شکل بھی مرار حجاب جیسے حضرت موسیٰ تیسرا یہ ہے یہ ہے قرآن کے نزول کی شکل کہ جبریل کے ذریعے سے فرشتے کے ذریعے سے وہ قرآن آیا ہے اور وہ انہوں نے حضور کے قلب مبارک پر براہ راست آدم کیا ہے انہو علی الحکیم اللہ بہت بلند و بالا ہے یعنی اللہ کی جو شان ہے وہ اتنی بلند ہے کہ وہ اس سے آگے انسان سے کھل لم کھلا جو ہے کلام کرنا اس کی شان سے فروتا رہے اور حکیم ہے قوال حکمت والا ہے اس نے جو بھی طریقہ بنایا کومنیکیشن کا انسانوں کے ساتھ وہ یہ طریقہ ہے جو اس نے بتا دیا وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَنْ نَشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ عَمْرِنَا اسی طرح ہم نے وحی کی ہے اے نبی آپ کے جانب اپنے عمر میں سے ایک روح اب یہاں وحی کو پھر روح کہا ہے روح من عمر وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ عَمْرِنَا یہ قرآن جو ہے یہ روح من عمر نہ ہے یہ ہم نے آپ کی طرح وحی کیا ہے اور یہ ایک بہم ترین مقام آ رہا ہے قرآن میں یہ بتانے کے لئے کہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان جو ہے وہ بھی قرآن کے ذریعے سے در حقیقت اس نے ایک حقیقی و واطئی شکل اختیار کی ہے حضور کو ایمان کہاں سے ملا حضور خود جو ہے وہ تو ایک ایمان کی دہتی ہوئی بھٹی تھے کہ جو بھی آپ کے قریب آیا اسے ایمان بھی تھے اگر تو بیٹ کنڈکٹر اف ہیٹ ہے تو ظاہر بات ہے کہ بھٹی کے سامنے بیٹ جاؤ کچھ بھی ہو جاؤ بیٹ کنڈکٹر کو تو ہیٹ نہیں پہنچے گی لیکن گوڑ کنڈکٹر ہوگا تو جو بھی ہوگا بھٹی کے سامنے ہوگا اسے حرارت پہنچ جائے گی حضور کو کہاں سے ملا ایمان یہ سوال ہے مَا كُنْتَ تَنْرِيمَ الْكِتَابَ وَلَى الْإِمَانِ اے نبی آپ نہیں جانتے تھے کیا ہوتی ہے کتاب اور کیا ہوتا ایمان نہ آپ نے کوئی کتاب پڑھی تھی نہ آپ نے کوئی تعلیم حاصل کی تھی نہ آپ نے تورات پڑھی تھی آپ تو یہ چیزیں نواقف تھے آپ تو امیلین میں سے تھے مَا كُنْتَ تَنْرِيمَ الْكِتَابُ وَلَى الْإِمَانِ وَلَاكِن جَالْنَا هُو اس قرآن کو ہم نے بنایا ہے وہ نور بنایا ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم ہدایت دیتے ہیں اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتے ہیں اور یہ سب سے پہلے یوں سمجھ یہ جو میں نے ارز کیا ہے کہ فطرت انسانی میں وہ ڈارمنٹ ایمان موجود ہے تو روح محمدی میں سب سے زیادہ قوی جیسے پیٹرول کی مثال آئی تھی کہ ذرا سی وہ دیوالس لیاس لائے ابھی دور ہی ہوگی پیٹرول آگے بڑھ کر جو ہے اس کو پکڑ لے گا اس طریقے سے نور علا نور وہ نور جو نور محمدی میں موجود تھا ڈارمنٹ تھا ہمارے علماء نے اکثر یہ کہا ہے کہ وہ اجمالی ایمان تھا تفصیلی ایمان آپ کو قرآن سے ملا میں اس کی تعبیر کر رہا ہوں کہ وہ پوٹینشل ایمان تھا اس نے ایکچول ایمان کے شکل اختیار کی قرآن کے ذریعے سے یہ تعبیر جو ہے یہ اس کی زیادہ صحیح تر تعبیر ہے کہ قرآن لور محمدی میں وہ ایمان جو ہے موجود تھا ڈارمنٹ تھا پوٹینشل تھا اس کو قرآن نے آکر جگمگایا ایکٹیویٹ کر دیا اور جب آپ کے قلب مبارک میں وہ ایمان نور علا نور جگمگا اٹھا ہے اب آپ ہدایت دیں گے لوگوں کو سیدھے راستے کی طرف اب آپ یوں سمجھئے کہ روشنی کا منار بن گئے ہیں کہ جو جہازوں کو راستہ دکھاتا ہے انکا لتہ دیلا صراط مستقیم صراط اللہ اللذی لہو ما فی السماوات وما فی الارض الائلاللہ تصیر الامور صراط اللہ اللذی لہو ما فی السماوات وما فی الارض اس اللہ کے راستے کی طرف جس کے ملکیت ہے ہر شئے جو آسمانوں میں ہے اور ہر شئے جو زمین میں ہے الائلاللہ تصیر الامور آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ کی طرف تمام معاملات روٹا لیے جائیں گے ملکو